اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zions نیوز پیپر ایپ ڈیویلپنٹ کورس کی ہے ہماری بار بھی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم بیسکلی فرنٹ اینڈ میں جو راؤٹس ہیں اس کے فلو کو امپروف کریں گے جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے ان پی آپ کو دکھایا تھا کہ ریاکٹ راوٹل 6 میں بھی اوپلیٹ کا کمپوننٹ ہے تو اس ویڈیو میں ہم اس کو انٹیگریٹ کریں گے اور اپنے راؤٹس چکچر کو اس طرح امپروف کریں گے ہم ایک لیاؤٹ کا راؤٹ بنا لیں گے یا روٹ راؤٹ جو بھی ہم اس کو نام دینا چاہیں اسے بنا کے اس کو مین جو راؤٹ ہے سلیش کے ساتھ اس کو شو کروائیں گے اور اس کے بعد باقی سارے راؤٹس اس کے چائلڈ راؤٹس بنیں گے اور اس پارکلیٹ کمپوننٹ میں شو ہوں گے تاکہ ہمارے پاس ایک سینٹرلائٹ جگہ ہو جہاں پہ ہم ہیڈر پوٹر اور باقی جو ہچو سیزیں وہ لگا سکے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح سٹارٹ کرنے کے لئے میں یہاں پہ ایک کوٹ کو بھنگ کر لوں گا ساتھ ہی ہم اس پروجیکٹ کو رنڈی کر لیں گے اور اس کے بعد میں کروم براؤزر کو اپن کر کے وہاں پہ اس پروجیکٹ کو شو کر لوں گا کہ ہمیں پتا چل دے لازٹ ہمارا پروجیکٹ کہاں تک تھا اور یہ بیسیکلی ایک سی ایس ایررز آئے ہیں کیونکہ ہمارا بیک اینڈ نہیں چل رہا اس وجہ سے ہمیں ایررز آئے ہیں اوکے چلیں یہ بھی اچھا ہے اس کو پہلے ابھی کے لئے میں پہلے بیک اینڈ کو چلا دیتا ہوں کیونکہ ہم آؤٹلٹ کمپننٹ کو سٹری کریں گے کہ وہ کیا چیز ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہم اس ایررز کو رزول کریں گے کہ اگر ہمارا بیک اینڈ نہ چل رہا تو کم از کم اس طرح ہم ہنگنگ سٹیٹ میں نہ رہے بلکہ وہ ہمیں کچھ شو کرے کہ اوکے آپ کا بیک اینڈ نہیں چل رہا اور آپ اس کو چیک کریں اس کو ہم نیکسٹ کریں اوٹلٹ کمپننٹ بیسکلی اگر آپ ریاکٹ راوٹر بیسکس آؤٹلٹ لکھیں گے تو یہ آپ کے پاس آجے گا لازٹ ٹائم بھی ہم نے اس کو ہی سٹری کیا تھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کہ یہ بیسکلی نیم راوٹس یوز کر رہا ہے ہم ایلیمنٹ راوٹس کو یوز کریں گے جو اوبجیکٹ راوٹس ہیں اور اس میں ہمیں ایک میل یہ بیسکلی ایلیمنٹ ہے یا کمپننٹ ہے جو بھی آپ اس کو کہنا چاہے جس میں کہ باقی جو بھی ہمیں جو ڈیزائن ہے جو بھی چیز چاہیے وہ ہم نے کر دیا اور اس کے بعد جہاں پہ ہمیں باقی پیجز کا یا سب کمپننٹ کا ڈیٹا شو کروانا تھا وہاں پہ ہم نے آؤٹلٹ کے کمپننٹ کو شو کروایا اور یہ ویلیڈ ہے ہم آؤٹلٹ کے کمپننٹ کو بار بار یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ لیکن یہ یوز چائلڈ راؤٹس کے لیے ہی ہوگا یہ پیرنٹ راؤٹ تھا یہ کیونکہ راؤٹ اس کے اندر آیا ہے اس وجہ سے یہ چائلڈ راؤٹ بن گیا ہماری کنفیگریشن میں کیسے کام چلے گا میں آپ کو یہاں پہ کر کے دکھاتا ہوں ہمارا ایک پیرنٹ راؤٹ بنے گا جو کہ ہمارا یہ ہوم کو اب میں چینج کر دوں گا اور اس کے نام کو میں رکھ داؤں گا نیوز آرٹیکلز اوکے اس کو میں نے یہ کہا دیا یہ میں نے اس کا نام رکھ دیا یہ یہاں پہ ہو گیا اب یہاں پہ سب سے پہلے مجھے روٹ راؤٹ چاہیے روٹ راؤٹ اوکے اور یہاں پہ میں پات کہوں گا کہ میرا جو پات ہے وہ اپ راؤٹس ڈوٹ روٹ راؤٹ ہے اور اس میں جو ایلیمنٹ شو کروانا ہے وہ میں نے کروانا ہے جو بھی ایک ایلیمنٹ میں کریئٹ کر لوں گا یہاں پہ بیسکلی میں ایک لی آؤٹ کا کمپوننٹ بنا لوں گے اور اس کو ہم یہاں پہ ریفائن کر دیں گے یہ اس کو یوز کر لیں گے یہاں پر اور اس کے بعد اس میں ایلیمنٹری آپ لگانا چاہے میں دالیں اثر وائز آپ کی اتنی مرسی ہے میں چلے کنونشن کے طور پر لگا جاتا ہوں اس کے بعد اب اس کے چلڈرن آ جائیں گے یہ ہم نے ابھی تک دیکھے تھے اب ہم ان کو یوز بھی لیں اور باقی جتنے راؤٹس ہیں وہ میں پکڑ کے اس کے چلڈرن منا رو گئے نوٹ فانڈ کو چھوڑ کے کیونکہ نوٹ فانڈ میں چاہتا ہوں کہ وہ سارے باقی سب کو کور کریں اور یہ لپرلی اتنا سمپل ہے اور ہم جتنے مرسی سب لیول پہ جا سکتے ہیں کہ یہاں پہ لیکس دیکھے مائی اکاؤنٹ میں مجھے جو اپ ڈیٹ کا پاٹ تھا وہ کہیں ہو چاہیئے تھا تو میں اس میں چلڈرن لگا کے اس کو کر سکتا ہوں اور یہ لٹرلی اس طرح ہی چلے گا ابھی کے لیے میں یہاں پہ اگر دیفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر تو میں کسی ایسے پاتھ پہ جاؤں گا جو دیفائن نہیں ہے تو نوٹ شرف ہو رہا جائے گا اگر میں کسی ایسے پاتھ پہ جاؤں گا جو دیفائن ہے جیسے کہ میں اس پاتھ پہ جاتا ہوں تو مجھے مین کا کمپوننٹ شو ہوگا لیکن وہ کمپوننٹ اس کے لیے ہمارے پاس یہ کمپوننٹ جب اس کے سب لاؤٹس کو جہاں پہ شو کروانا ہے آپ نے اس جگہ پہ کمپوننٹ شو کروانا ہے اور اسی کے ساتھ جب میں ریفریش کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سپنر آگیا اور ہمارا وہ ایرر بحفظ آگیا کیونکہ اب یہ پھر وہ ہی بیک اینڈ یہ کو کوشش کر رہا ہے اور اس کو کلیکشن ایرر آ رہا ہے جس میں کہ بیسکلی اور ایرر آ رہے ہیں ای ٹی سی سب کچھ اور اس پہ ہم نے کرنا ہے یہ ابھی نیٹوک ایرر بھی دے رہا ہے اور مین میسیج کیا ہے میسیج نیٹوک ایرر ہے جی تو ہم نے اس چیز کو بھی ہینڈل کرنا ہے کہ جب نیٹوک ایرر آئے تو تب ہم یہاں پہ مین تے ہی شو کروا دیں کیونکہ something went wrong کیونکہ یہ ہمارا نیٹوک اور جب نیٹوک نہ ہو تو تب بھی ہم کچھ شو کروا تو اس چیز کو نیکس ٹیکل کرتے ہیں اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے سب سے پہلے بسکلی مجھے یہ جو میسیج آ رہا ہے یہ چاہیے تاکہ میں اس میسیج پہ چیک لگا سکتا اس کے لیے میں یہاں پہ وافظ آ جاؤں گا جو ہم نے ری ایکٹ کیوڑی بنایا تھا پوکس ری ایکٹ کیوڑی یہ اور اس میں میں گیٹ میں آ جاؤں گا اور یہ ایرر ہے اس کو یہاں پہ کنسول لوگ کرواؤں گا صرف دیکھنے کے لیے اور یہ ایرر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایرر ریفریش اور یہ ایرر نل آ رہا ہے ٹھیک ہے لیٹس سیکھ اس کے ڈیٹا کو کھرواتے ہیں ڈیٹا بھی یہی ہے اگر میں کیوں دی کیوں دی کوئی کھرواتے ہوں کیونکہ ابھی میں جو پہلے اس کو دیکھنا ہے کہ مجھے یہ ڈیٹا ملے گا کہاں سے کیوں دی میں آگے کیوں دی میں فے لہیر فے لیٹس سیکھونے فے لیٹس سیکھونے ایکس سیکھونے سیکھونے ایکس سیکھونے جو پہلے ڈیٹس سیکھونے ڈیٹس سیکھونے سب سے بہلے تو اس میں ایک ٹائم آؤٹ ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں تو اس نے دو دفع اس کو دیٹرائی کیا اور یہ کیونکہ وانس اگین میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے شرک موٹ کی وجہ سے تو یہ بیسیکلی یہاں پہ آپ صرف دو دفع ہی کرے گا اور اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گا اوکے تو دیٹرائی اس کا تشاہ تین لگا ہو گیا تو یہاں پہ دیٹرائی اوکے دیٹرائی دو پر دیتے ہیں اس کے ریفریش کرتے ہیں ایک ایک دیٹرائی کیا اور یہ دو دیٹرائی کیا دو دیٹرائی کے بعد ختم ہوگی دن تو اسی کے ساتھ مالا یہ اوٹومیٹکلی کمپلیٹ ہو گیا ہمیں کچھ زیادہ کام نہیں کرنا پڑا جو کافی اچھا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور دیکھنا چاہیں کہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہی چیز میں اس میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ میوٹیشن میں ہے کہ نہیں throw on error اس کو بھی pro کر جاتے ہیں اور ابھی کے لئے یہ بہت ہے اور یہ ہماری error پانچو ہی کام کر دیا جو کہ perfect ہے at least ہمارا کام چاہتا ہے oh sorry یہ ہمارا چیز ہو گئی اب next ایک چیز میں یہ ہے مل کرنا چاہا رہا ہوں کہ جب یہ خود ہی offline state میں ہو ہم یہاں پہ offline میں آگئے ہیں سب سے پہلے تو جو app ہے وہ ہی نہیں چلے گی کیونکہ offline state میں at least app تو ہماری چلنے چاہیے کیونکہ app کو content کیا اس کو بند کر کے دیکھتا ہوں جی چلے اس کو دیکھتے ہیں next میں بس آپ کو ایک package دکھانا چاہتا ہوں جو کہ اس چیز میں ہماری help کر سکتا ہے کہ اگر ہم offline چلے گئے تو اس چیز کو وہ detect کر کے ہماری اس پہ help کر سکتا ہے اس کے لیے ہمارے پاس ایک پیسٹر کی اپی آئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیسٹر میں ہمارے پاس کافی helpful اپی آئی ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جنہوں نے پیسٹر کو ابھی تک study نہیں کیا وہ اس کو اپنے ٹائم میں بھی study کر سکتے ہیں یہ ہمیں بعد میں ایپس بنانے کے بھی کام آتا ہے مینکہ ہم نے یہ اچھا ہم نے css اپنا کام کیا اور اس کے بعد پیسٹر کو use کرتے ہوئے ہم اپنی android اور ڈائی آئی آس کی اپ بھی بنا سکتے ہیں تو اس وجہ سے میں اس کو use کر رہا ہوں اس کو install کریں گے اور یہ کافی سٹریٹ فورڈ ہے آپ صرف اور صرف چیک کرتے ہیں کیونکہ نیٹورک ہے کے نہیں اور اس کے accordingly اس کو جو بھی آپ شو کروانا چاہیں وہ کروا لیتے ہیں ایک سٹریٹ اتنا سا کام یہاں پہ میں core میں office آ جاؤں گا اور یہ ہم نے update کر دیا تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کو اور update کر لیں گے اس چیز کو میں ایسی رہن دے رہا ہوں کیونکہ یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد basically میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو یہاں سے ہٹا کے یہاں پہ move کر دوں اس میں چلیں ہم بعد میں continue کریں گے ابھی کے لیے میں پہلے basically یہاں پر جو ہے نیٹورک کا اچھو سی لگانا چاہ رہا ہوں ہم اس کو create کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پر ہی جوز کر لیں گے اور اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ ہی جوز کر لیں گے یہ چلڈرن ایکس ایکسپٹ کرے گا اور یہ چلڈرن کو یہاں پر شو کرے گا ابھی کے لئے ہمارا کچھ نہیں ہوا کہ ہم اس کو بھی نیکس چینج کریں نیکس اب ہم یہاں پر لوجک ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں اس اپی اے کو یہاں پر ایمپورٹ کرلوں گا جو اپی اے ہم نے ابھی انسٹرول کی ہے کپیسٹر کی نیکٹورک اپی اے اور پھر ہم اسے ہی یوز کریں گے یوز کر کے سب سے پہلے صرف اور صرف اس کی نیکٹورک سٹیٹس کو دیکھیں گے کیونکہ وہ چینج کرتا ہے ریال ٹائم میں کنی کرتا ہے فرام ایڈ کپیسٹر نیٹورک نیٹورک دیکھ میں ریکل کی سیٹ پناہ لوں گا دیکھ میں سکتا ہے اس سے پہلے کپیسٹر کی بیدی سکتا ہے سکتا ہے اس کے پر في خوز ہے دیکھ میں دیکھ میں ڈیختیر کیا ہی لوگوں کو دیکھیں گے دیکھ میں ڈیش گے دیکھ میں ڈیش گے موسیقی سٹارٹ میں ہم پروسیسنگ کو بھی کریں گے اس کا پیدا یہ ہوگا کہ یہاں پر سوچ موسیقی اور آف زیادی پروسیسنگ سوچ موسیقی سوچ موسیقی سوچ موسیقی موسیقی جیییی کی یہاں پہ ایتر شروع کریں گے یہاں پہ ایتر شروع کریں گے یہاں پہ ایتر شروع کریں گے یہ ہے اور جیسے کہ میں نے بھی کہا کہ ابھی پرسیسنگ کا ہمیں شو ہوگا کیونکہ ہم نے وہ پرسیسنگ لگائی ہے یہاں پہ ایتر شروع کریں گے یہاں پہ ایتر شروع کریں گے اور یہاں پہ ایتر شروع کریں گے ایتر شروع کریں گے ایتر شروع کریں گے ہے 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 میں میں اس کو بھی پالس کر دوں گا اور اس کو میں پالس کر دوں گا یہاں پھر اس سے بہتر ہے کہ ایتر اکر کریں اور ہمیں ہوں گے کہ ہی ہرے دوں گے افتر ہے ہے ہمیں آگیں گے ہے ہے اکرٹ کنیکشن پتہ نہیں لیکن یہاں پہ ایرر اکرٹ کرو ہو گیا اس کو دہنے دیں گے اس کو سیکرنے کی فرض ہو جائے گا اسی طرح اس کو بھی ٹوائی کیچ میں ریکل لیں گے یہ اور یہاں پر ایرر اکرٹ فالز ہو جائے گا یہاں پہ یہ سیم ہی کام کرے گا اور اگر ایرر آ جاتا ہے تو یہ ہی سیم کام کرے گا یہ ہو گیا اور اس کے بعد آپ پرسیسنگ اور اس کے بعد پرسیسنگ اور اس کے بعد پرسیسنگ دیکھ لو کہ ایرر اکرٹ ہوا ہے تو یہاں بھی بیسیکلی ایرر بانڈری شو کروا دو ہیلز نیٹ ورک سٹیٹس ڈوٹ اس کنیکٹیڈ اور ادھر وائس کنیکٹیڈ یہ ہمارے سارے جو ڈوٹ وائس پر وہ کمر روڈ ہوگی یہاں اب ہمارا نیٹ ورک چیکنگ کا کام تو ہو گیا لیکن یہاں پہ کیا یہ روٹ راوٹ ہے اور روٹ راوٹ سرپ اس کمپوینٹ کو کر رہا ہے اگر ہم کوئی نیٹ راوٹ to visit کریں گے تب یہاں پہ کچھ شو ہوگا ادروائز کچھ بھی شو نہیں ہوگا تو اس کیس کو ہم next handle کریں گے کہ اگر ہم کو ہی root route visit کریں تو وہ automatically ہماری authentication state کو check کریں اور اس کی بیس پہ یا تو ہمیں login پہ redirect کروا دے یا پھر ہمیں home پہ redirect کروا دے اور وہاں سے پھر ہم آگے move on کریں گے authentication flow کو update کرنے کے لیے تاکہ ہمارا جب یہ root route visit ہو تو وہ automatically auth state کو check کر کے ہمیں respective route پہ redirect کروا دے ہم سب سے پہلے اس کو کوپی کریں گے یہاں سے اور natural check کرنے کے بعد اس کو میں paste کروں گا تاکہ natural ورک آگے کوئی issue ھو پہلے ہی clear ہو جائے یہ ہو گیا اور یہ basically یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے ہی یہ اس وجہ سے یہاں پہ آگے کیونکہ ابھی ہمارا backend نہیں چاہے گا تو وہ error ہمارا پہ اپنے ڈیزول ہو چکے اور یہاں پر میں صرف اور صرف ایک کام کرنا چاہوں گا یہ وہ چیز ہمارے ڈیزول ہوگی تو اب میں backend کو یہاں پہ چلا لوں گا تاکہ یہ مسئلہ قتم ہو اور اب جب یہ correct کرے گا تو ایک لیس وہ جو network والا کام تھا جو اس میں data get کرنا تھا ڈیزول ہو گیا اب اس کو direct کروانے تو اس کے لیے میں core میں واپس آ جاؤں گا اور اس floor میں آ جاؤں اور یہ کیونکہ صرف children کو یہاں پہ کر رہا ہے اب اس component کے logic کو update کرنا کرے گا اور update کرنے سے پہلے میں ایک دفعے اس کا backup لے لوں گا کیونکہ چیزیں اکثر گلت ہو جاتی ہے تو چلے اس کا ہمارے پاس backup ہوگا تو بعد میں ہم اس کو delete کر رہیں گے اور ایک اور چیز میں نے کرنی ہے کہ authentication logic کیونکہ وہاں پہ چلا گیا سب سے پہلے تو یہاں پر اس نے auth اپنا logic چیک کرنا ہے user کا data set کرنا ہے post request update status کرنا ہے user کا data fetch کرنا ہے اس میں یہ auth token set کر رہا ہے basically update request کر رہا ہے یہاں پہ یہ data fetch کر رہا ہے اس کو set کر رہا ہے state میں یہاں تک تو country اس کے بعد ہم نے loading شو کروانی ہے front end میں کیا چیز ہے ابھی کچھ بھی نہیں یہاں پر اگر ایرل آئے تو ٹھیک ہے ایرل آئے تو ایرل بانٹری اور اگر ایرل نہیں آیا تو اب basically اب کیونکہ یہ والا کام نہیں ہوگا اب یہ ہمیں نہیں آئے گا کیونکہ میں نے اس کو root level پہ لے گیا ہوں تو اب یہ چیز نہیں اس کو ملے گی اس چیز کو ختم کریں گے اور اس چیز کو یہاں سے بھی ختم کریں گے یہاں سے بھی اور اس چیز کو یہاں سے بھی ختم کریں گے اب یہ صرف child کو show کرے گا that's it اور یہ کچھ نہیں کر سکتا اس کا کام صرف child کو show کرے گا اور یہ ذرا تھوڑا سا infinite load چلا گیا تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں کیونکہ ابھی کچھ error ہوگا ہے error اس میں basically یہ ہو رہا ہے کہ اس نے child کو کرنے کی کوشش کیا ہے child اس کا کیا ہے outlet ہے اور outlet میں میرے خیال سے یہ جو سارے ہیں ان سے مسئلہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ ان کو remove کر دوں گا یہاں سے یہ ہو گئے اسی طرح ان کو بھی remove کر دوں گا اوکی اب واپس چیک کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہوئے کے نہیں یہ لے یہ ہوگا ہے اور اگر میں loot route پہ جاتا ہوں تو یہ ہے جس میں کہ too many attempts ka error دے رہا ہے کیونکہ basically وہ infinite load چل گیا تھا تو اس میں too many attempts ka error دے رہا ہے چلیں اس سے بھی فائدہ ہی ہے ہم اس error کو بھی cover کر لیتے ہیں اس error کو دیکھتے ہیں یہ کہاں پہ آ رہا ہے اس کو refresh کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ error okay وہ error چلا گیا چلیں اگر filter بھی آئے گا تو اس کو ضرور کر لیں گے ابھی کے لیے میں یہی پہ لے رہا ہوں اور اب میرا کام یہ ہے کہ جب root route پہ اور authentication status verified ہو گیا یہاں سے اس کو ختم کر دیں گے اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو صحیح جگہ پہ navigate کروانا ہے یہاں پر ان کو اس کو لینے دیں گے navigate کو بھی لینے دیں گے کیونکہ navigate کی بھی مجھے ضرورت ہے اور اس کی ضرورت نہیں رہی اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ ہے پہلے میں یہاں پہ navigate کیے اب یہ کو لے آنگا use navigate sorry یہ نہیں use navigate اور جب ہمارا یہ کام ہو جائے main authentication status ہمارا set ہو جائے اگر user data ہے تو ٹھیک ہے otherwise اس کو کنفرم کر لیکن یہ ہے اور اس میں ڈی ہے اوکی تب اس کو set کر لو otherwise اس کے جو auth status کو نل سیٹ کر لو سمپل یہ ہو گیا اور اوٹ ڈیٹا ہے تو ہم نے navigate کرنا ہے navigate کرنا ہے اوکی یہاں پہ اب ایک مسئلہ ہوگا ہمیں پہلے یہ چیک کرنا ہے کہ ہم route route پہ ہیں کے نہیں سب سے پہلے route match کرنا ہے اس کے بعد navigate کی کوشش کرنی ہے اگر ہم ویسے ہی navigate کرتے دیں گے تو جب کسی اور route پہ بھی ہوگا جو صحیح ہوگا تو وہ بھی home پہ detect کر دے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ route match کریں گے تو اس میں دیکھ لاتے ہیں route match ڈیٹ ہے کی نہیں اوکے ڈیٹ ہے ڈیٹ ہے ڈیٹ ہے کھڈ ہے ڈیٹ ہے پہلے ڈیٹ ہے ڈیٹ ہے لہن کے لیے ڈیٹ ہے جہلے ہیں اس کو اور ڈیٹ ہے راوٹس اور اس کو ڈیٹھوٹسگھے نہیں ہے اور ڈیٹ ہےر ڈیٹ ہے اے پڑھوٹس ایسے نہیں ہوں گا شید پات چاہدہ نہ پڑھے گا اس لے نہیں کہ یہ کیونکہ بی اے وانس اگین میں نے اسے بی اے کو پہلو ٹرائی نہیں کیا تو اس وزا سے مجھے دیرنا پڑے گا اس کو اوپن کر کے دیکھ رہے ہیں اوکے یہ اس کو کیا چاہیے یہ بسکلی ٹائپ ہے یہ چیز اس کو چاہیے جو پہ ایک سٹینٹ کر رہا ہے کیس سینسٹیو اچھا ہم یہاں پہ آئی ڈ دے سکتے ہیں آئی ڈ کیا ہو سکتے ہیں اچھا اس کو ابھی مسئلہ اس سے نہیں ہے اس کو مسئلہ یہ ہے لوکیشن آر اوکے اس کو لوکیشن چاہیے تو کونسٹ لوکیشن ایکوال ٹو یوز لوکیشن تو اس کو پاس کر دیتے ہیں وہ سکتے ہیں ہے اس کے انفینٹ لوڈ سے نہیں چلا نہیں یہ کنسول لوگ میں دیکھتے رہا کریں کہ کہیں انفنیٹ لوگ لوگ تو نہیں چل گیا کسی وجہ سے یہ کنسول لوگ میں دیکھتے رہا کریں کہ کہیں کسی وجہ سے انفنیٹ لوگ تو نہیں چل گیا کیونکہ وہ پھر ایپ پرسترائی کر دیتا ہے اور یہاں پہ صرف ون پاتھ میچ ہوا ہے اور اگر میں جاتا ہوں کہیں اور let's say کہ مائی اکاؤنٹ پہ جاتا ہوں تو کیا میچ ہوتا ہے اگر میں جاتا ہوں نیوز آرٹیکلز پہ پھر بھی میچ نہیں ہوا اور اگر میں جاتا ہوں روٹ پہ تو تب یہ میچ ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہے اب ہی کلی میں یہ کیا بھی اور اب یہاں پہ ہم یہ کام کریں گے اگر ایپ روٹ راؤٹ اور اس چیز کو آپ دیکھنا بھی پڑے گا کہ روٹ راؤٹ کے چینج ہونے پہ یہ کام ہو اور اگر یہ ہی کام اس میں ہوا ہے روٹ راؤٹ ہے اور لگن نہیں ہے تو پھر لگن پہ ریڈریک کرتے ہیں اور اب آپ دیکھیں گے کہ اگر اس پہ جاتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی اس پہ ریڈریک کرتے گا اور اگر میں لوگ آٹ کرتا ہوں تو بسکلی ایک تو لوگ آٹ پہ ہمیں اس کو ریڈریک کرنے کی ضرورت ہے اوکے کیونکہ اب اس پہ اپ ڈیٹ کرتے تھا اور اس کا مجھے تھوڑا ٹائم نہیں یہاں پہ لیکن اگر روٹ راؤٹ پہ جائیں گے تو وہ اس کو ہمیں اس پہ لے کے جانا چاہیے تھا لوگ ان پہ اور سوری یہ اس وجہ سے لوگ ان پہ نہیں کیا کیونکہ یہاں پہ میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ڈیٹا ہو تب ہی اس میں جائے ادر وائس نہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ یہ کام ہم یہاں پہ آلس میں کریں تو وہ لوجک تھوڑا سا غلط تھا اس وجہ سے اب اگر یہ کسی اور بسکلی ابھی اس پہ جاؤں گا تو یہ چل جائے گا کیونکہ اس پہ کوئی آتھ گارڈ نہیں لگاؤں گا لیکن اٹلیس پہلے سے لوجک بہتر ہو گیا تو اس کو ابھی کے لیے یہاں پہ کر دیں گے نیکس اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو بیسیکلی پروٹیکٹڈ راؤٹس ہیں جیسے کہ یہ دیجسٹر ابھی اگر میں لوگ ان کر بھی لوں گا میں کر کے دکھا دیتا ہوں اس میں جاتے ہیں لوگ ان پہ اور اگر پہ یہ پہ آتا ہوں اس لیچے ہے اور لوگ ان کرتا ہوں سب میٹ اور ایک تو یہ ریڈیریکٹ نہیں ہوا کیونکہ اس پہ کوئی ایچو سی نہیں لگا ہوا اور دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ ان ہو چکا ہوں اور اس پہ رہ سکتا ہوں حالانکہ یہاں پہ آتھ کا دیٹا میرا ہے تو یہ اب فنکشنلٹی ہم واپس ایٹ کریں گے کہ اگر لوگ ان ہو چکا ہے تو پھر وہ ان کو پھر پھر لی دیڈریک کریں ان ان اثنٹیکیٹی پیجی سے اس پر اثنٹیکیٹی پیجی سے اور اثنٹیکیٹی پیجی سے اگر لوگ آؤٹ ہو چکا ہے تو ان اثنٹیکیٹی پیجی پر لوگ ان کرو مینکہ لگ ان اور ریجسٹر سے ہم پہ ریڈا کر دے اور اگر باقی کوئی بھی پیج ہو جو کہ جس میں آتھ ضروری ہے تو ان سب سے اس کو لگ ان پہ ریڈا کر دے that's it ریجسٹر کو چھوڑ کر کیونکہ وہ ان اثنٹیکیٹی پیجی یہ کام ہم نیکس ہیں اس کام کے لیے بسیکلی کافی زیادہ طریقے ہیں میں یہاں پہ صرف اور صرف یہ کام کروں گا کہ میں اس کو ہی کوپی کروں گا اور HOC میں ایک نئی فائل بناوں گا لاؤٹ گارڈ سمپل اور میں اس کو بسیک ترین طریقے سے کروں گا کیونکہ اس میں میں زیادہ فائنچ تنٹی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اور یہاں پہ آئیں گے یہاں سے اس کو ڈلیٹ کر دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کیا یہاں پہ کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کو لاؤٹ گارڈ کہہ دیں گے لاؤٹ گارڈ اور HOC ایک چیز ہو گئی اس کے بعد یہاں پہ مجھے صرف اور صرف اس کی سٹیٹ چاہیے تو میں اس کو چینج کر دوں گا ویلیو میں اور اس کو چینج کر دوں گا اس میں مجھے پوسٹ نہیں کرنا ڈیٹا کیٹ نہیں کرنا وہ آرڈی ہو رہا ہے ڈیٹا سیٹ نہیں کرنا وہ بھی آرڈی ہو رہا ہے یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی ہو رہا ہے اوکے یہاں پہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف اور صرف اتنا کام کرنا ہے کہ یہ جو ہے اس کو چیک کرنا ہے اگر تو یہاں پہ اس کی بجائے یہاں پہ یہ یوز کرتے ہیں اس اتھنٹیکیٹیڈ یہ زیادہ بہتر آہ دیس اینڈ دیس اینڈ دیس پہلہ کنپنڈ ایٹھنٹ ایلس پالس دیس تو یہ زیادہ آسان ہے اور اس کو آر سیلیک سٹیٹ سیلیک کر اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں اس کو یہاں پہ یوز کرتے ہیں اس کی بجائے اور اس کو یہاں سے یہاں پہ کرتے ہیں that's it اگر اتھنٹیکیٹیڈ ہے تو یہ بیسیکلی جو چلڈرن ہے اس کو شکر کر دیں اگر نہیں ہے تو اوکے اتھنٹیکیٹیڈ ہے تو کیا کام کرنا ہے اور اگر اتھنٹیکیٹیڈ نہیں ہے تو کیا کام کرنا ہے اور یہاں سے اس چیز کو بھی ایس کریں گے اتھنٹیکیٹیڈ اور باقی سارے میں ایک تفاہ ڈلیٹ کر رہا ہوں تاکہ میں دلیے تورا کام کرنا سان ہو ایلس ایس 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 اتھنٹیکیٹیڈ ایس چیز کو بھی تو نیویگیٹ کریں گے پاتھ نیویگیٹو ایپ راؤٹس ڈلوٹ لوگن اور اگر اتھنٹیکیٹیڈ ہے چلیں اس کیس کو پہلے کر لیتے ہیں اتھنٹیکیٹیڈ ہے اور اس کو چلیں ذرا تھوڑا سا بہتر کر لیتے ہیں کہ اگر اتھنٹیکیٹیڈ ہے اور اتھنٹیکیٹیڈ بیو ہے تو یہ کر لو ایلس یہ نیویگیٹ کر لو یہ ہو گیا اس کے بعد اگر اتھنٹیکیٹیڈ نہیں ہے تو automatically else کیس میں آ جائے گا اور اس میں اگر اتھنٹیکیٹیڈ بیو ہے تو not اتھنٹیکیٹیڈ تو اس کو بیسیکلی بس ایک اتھنٹیکیٹیڈ ہے اور اتھنٹیکیٹیڈ بیو ہے تو یہ کرو اور اگر اتھنٹیکیٹیڈ بیو نہیں ہے تو اس کو ریتا کرنا کرنا ہے اس پہ اور اگر دوسا کیسے اور جو unused چیزیں ان کو یہاں سے گائے کرتے ہیں یہ اس راوٹ گار کو صرف اور صرف آپ راوٹ کے کیا گیست اٹھر دیں موسیقی موسیقی اور اینکا میں کیٹرگ know تاکہ تھوڑا سا کام کرنا سانو اور اس کے بعد اور کریے اس کے بعد تاکہ ذرا یہ کام اصلاح ہو جائے یہ لگ اتنا صحیح کام تھا اور اب اگر یہاں پہ ہم لاؤگ کرتے ہیں تو یہ لاؤگن پہ آ جاتا ہے اور اگر ہم لاؤگن کرتے ہیں تو یہ ہام پہ چلا جاتا ہے اور لاؤگن کی سکرین پھر شو نہیں ہوگی اگر کوئی جانے کی کوشش کرے گا وہ یہاں پہ آجائے گا ریجسٹر پہ جانے کی کوشش کرے گا تو وہ یہاں پہ آجائے گا اور اگر لاؤگن کر کے کوئی ہام پہ جانے کی کوشش کرے گا تو بھی وہ یہاں پہ آجائے گا اور اگر لوٹ پہ جائے گا تو بھی وہ یہاں پہ آجائے گا تو ہماری جو راؤٹنگ ہے وہ پہلے سے زیادہ improved بھی ہو گئی ہے ہم نے کافی زیادہ اور چیزیں بھی ایڈ کرنی ہیں نیٹ ورک اپی ایڈ کیا ہے راؤڈ گارڈ ایڈ کیا ہے اتھانٹیکشن ایچو سی کو انکروف کیا ہے نیٹ ورک ایچو سی کو ایڈ کیا ہے اور اوور آل جو اپنا سٹرکچر تھا اس کو بہتر کر لیا اور اب ہمارے پاس بیسیکلی یہ مین ایپ لے آؤٹ آ گئی ہے جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو ہیڈر کمپوننٹ ہے میں یہاں پہ کر دیتا ہوں بیسیکلی یہاں پہ ہمارا لیٹس دے کہ ابھی میں ہیڈنگ ہی یوز کر لیتا ہوں ہیڈر ہیڈن ہیڈر کمپوننٹ ہے اور اس کے بعد کھوٹر کمپوننٹ ہے ہمارے پاس ہیڈر اور کھوٹر کی جگہ بھی آ گئی ہے جو کہ پوری ایپ میں ہماراں سے یوز کر لیں گے اور that's mainly یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب نیکس ویڈیو میں ہم بیسیکلی لاغن کرنے کے بعد جب یہاں پہ ہوم پیج پہ آتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں ہم mainly پہلے اپنے جو ہیڈر ہے اس کمپوننٹ کو سیٹ کریں گے جو فوٹر ہے اس کمپوننٹ کو سیٹ کریں گے اور ان دو کمپوننٹ کو سیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد اس سے نیکس ویڈیو میں ہم اپنے ہوم پیج کی لے آٹ بنائیں گے جس میں کہ بیسیکلی ہم جو ہم نے نیوز شو کروانی ہے اس کی گریڈ لے آٹ ابھی کارڈ وائز لے آٹ کو یوز کریں گے اور اس میں ڈمی ڈیٹا ابھی کے لیے شو کروائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم مہا سے کنٹیل کریں گے یہ تھی آج کی ویڈیو ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو بہت قسمت آئی ہوگی ویڈیو کے لیٹیڈ کوئی بھی پیسچن ہو تو پلیز اسے کمینٹ سیکشن میں مینشن کریں میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو کو لائک شیئرین کمینٹ کریں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پلیس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آلرٹ آپ کو ملتا رہے میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تتا کلی اللہ حافظ ملتا رہے